موسیقی اسلام علیکم ہیلو ایبری بڑی کیسے ہیں آپ لوگ ایکسٹریمی ساری تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں بیکوز بہت بہت سارے کام اکساتھ آ رہے ہیں خیر ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں ہم یہاں پڑھتے ہیں لازٹ پارٹ آپ کو یاد ہو اگر تو ہم نے یہ فوڈ ویپ یہاں تک مہنچے تھے ہیں چیپٹر نمبر فور تھا اور فوڈ ویپ تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد کہا تھا کہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور چیپٹر فائف سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اس کو اور کرنٹ سلائیڈ سے اس کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے آرائٹ تو چیپٹر نمبر فائف ہے ہمارے پاس پڑھتے ہیں 97.5% پڑھتے ہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی ہائی پرسنٹیج پڑھتے ہیں وہ اس کی نیچر کیا ہے کیا وہ مطلب فریش پڑھتے ہیں کیا وہ سلائن پڑھتے ہیں کیا وہ سویٹ پڑھتے ہیں یا آئیس برگ کی فارم میں ہیں شفر اور آئیس برگ کیا ہے سلائن وٹر ہے یا آئیس 97 شفر شفر 93% 93% 97% 97% 97% وٹر جو ہے یہ سلائن وٹر ہے because سلائن وٹر ہوتا کیا ہے یہ جو سی وٹر ہوتا ہے اس کو سلائن وٹر کہتا ہوں سلائن وٹر کہتا ہوں سلائن ہم اس کو کیوں کہتے ہیں because due to the excessive inclusion of منرلس اس میں اتنے سارے منرلس ہیں نمکیات اس میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ہم پی نہیں سکتے اس پانی کو اور اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے لائک اگر میں آپ کو سمندر میں چھوڑ دوں نا ٹھیک ہے اور تو آپ ایک ہفتے کے اندر ڈیڑھ ہفتے کے اندر پیاس سے مر جاؤ گے آپ کہنے میں عجیب ہی بات نہیں گیا اور سمندر میں چھوڑا گیا پھر بھی پیاسہ مر گیا کیسے اس وجہ سے بیکاوز جو سی وارٹر ہوتا ہے سیلائن ہوتا ہے یعنی اس کی جو نیچر ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ نمک بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں اور جب اگر میں یہ پانی پیوں گا تو میرے سیلس کا جو پانی ہے نا میرے جو سیلس کے اندر جو پانی ہے وہ موف کرے گا فرام میسیلس ٹوارڈز آہ دس وارٹر صحیح ہے تو میرے جو سیلس ہیں وہ شرنگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ہائپورٹونک وارٹر ہوتا ہے خیر بات کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی بہرحال ہم دوبارہ آتے ہیں 97.5% وارٹر جو ہے آردھ کا وہ سلائن وارٹر ہے آگے چلتے ہیں اوکے how many basic neutrons are needed for humans including water to survive صحیح ہے پانی کو ملا کر کتنے ایسے neutrons ہیں جو کہ انسان کی ضرورت ہیں اگر انسان کو survive کرنا ہے تو 7654 the right answer is 6 6 ایسے بنیادی neutrons ہیں جن کی تو ضرورت ہے ہی ہے انسان کو اگر وہ ایک اچھی لائف گزارنا چاہ رہا ہے survive کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے اس میں water ہے protein ہے CHO مطلب carbohydrates carbohydrates ہیں fats ہیں minerals ہیں and vitamins ہیں تو یہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ پورے 6 neutrons ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں seaweeds can also be used in making صحیح ہے seaweeds جو نا خاص قسم کا ایک آپ کہہ لیں کہ plant ہے fungus ہے یا plant ہے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا confirm نہیں ہے لیکن یہ ابھی آپ کے سامنے اس کی picture آجائے گی تو clear ہو جائے گا اس کو plant میں رکھیں گے یا fungus میں رکھیں گے یہ دیکھنا بڑے گا بارال seaweed جو ہے کس لیے use ہوتا ہے leather بنانے میں water کو purify کرنے میں fertilizers کی making میں یا plastic کی making میں تو جناب leather کا تو کہیں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا because leather جو وہ animal fat سے بنتی ہے صحیح ہے یہ جو cattle ہوتے ہیں جتنے بھی farming animals جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی جو خال ہوتی ہے ان کی جو fat lier ہوتی ہے اس سے leather بنتی ہے water کی purification plastic fertilizers plastic کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مطلب seaweed plastic no match purified water میری knowledge میں نہیں ہے کہ seaweed کے ذریعے کبھی purification water کی کی ہو صحیح ہے تو میں اپنی intuition کی بیس پر fertilizer کو لگاؤں گا اس طرح کے اگر کوئی چوائس آجاتی ہے انتر آئر answer is fertilizers yes ٹھیک ہے دیکھو یہ ہے بھی جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ اس کو seafood میں یوز بھی گیا جاتا ہے یہ پکچر لگانے کی اصل میں جو اس کے پیسے مقصد تھا وہ یہ ہی تھا اور یہ seed weed ہے fertilizer میں use ہو رہی آگے چلتے ہیں how many sources of water are there دو جناب water جو ہے اس کی کتنی sources ہیں one wait for a while مجھے تھوڑا سے ایک چیز چاہی کرنے دو yep all right تو water جو ہے اس کی کتنی جو ہیں وہ types ہیں four three two یا one sources کی بات ہو رہی ہے کتنی sources water کی ہیں the answer is two sources ٹھیک ہے so basically water کی جو sources ہیں وہ دو ہیں natural اور artificial اور یا آپ کے سامنے picture سے جو ہے demonstrate کیا ہوا ہے دیکھو natural sources جو ہیں وہ کون 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 سی ہوتی ہیں یہ ایک naturally آپ کہ لیں کہ ایک pond سا create ہو چکا ہے یا آپ lake کہ لیں یہ ایک lake آ رہی ہے یہ naturally صحیح اور artificially کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ 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 ہاں پر ایک tube well ہے یہ artificially water جو ہے اس کو جمع کیا ہوا یا جو dams ہوتے ہیں ان کو reservoirs کہتے ہیں تو یا تو ہم اپنی neat کے مطابق ان چیزوں سے یا ان جگہوں سے water لیتے ہیں dams سے reservoirs سے یا اس طرح کی tube wells وغیرہ سے یا جو natural sources آ رہی ہیں وہاں سے لیتے ہیں تو water obtain کرنی کے ہمارے پاس دو sources ہیں natural اور artificial صحیح آگے بڑھتے ہیں اوکی آپ سے کہہ رہا ہے ddt in water is considered as اب اصل میں یہ ddt ہے اس کا formula مجھے بھی یاد نہیں آ رہا یہ diethyl di methyl trichloro something like that یہ compound ہے تھوڑا complex compound water میں اگر یہ آ جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا purifier کہا جائے گا یا اس کی کوئی antimicrobial activity ہے یا یہ کوئی filtrating material ہے یا یہ کوئی impurity ہے antimicrobial agent کا remove کرے صحیح تو ddt اگر water میں present ہے تو اس کو کیا کہوں گا میں ان چار options میں سے impurity صحیح impurity ہے جی یہ اس کا formula ہے di chloro diphenyl trichloro ethen اوکی it's trichloro ethen alright تو اگر یہ ddt جو ہے یہ اصل میں یہ آپ کو پر picture دکھ ہوگی یہ ڈی 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 compound جو complex compound ہے اور یہ جو فصلیں مغرا ہوتی ہیں ان کے اوپر spray کیا جاتا as a pesticide کوئی pesticide insecticide کے لیے کہ فصلیں خراب نہیں ہو تو یہ جو ہے as a pesticide use ہو رہا ہے فصلوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور اگر یہ ہی پانی کے اندر آجائے تو یہ ایک impurity ہے مطلب پانی خراب ہو جائے گا اور ہماری صحت کے لیے کافی نقصاندے عمل ہے اس کا formula جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا جو chemistry سے related لوگ ہیں ان کو کافی سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ چیز یہ benzine کا ring ہے اور یہ chlorine لگا ہے یہ di chloro phenyl یہ phenyl ring ہوتا ہے اور بیچ میں hydrogen 3 chlorine کے ساتھ ڈٹائج ہے اور tricloro اور ethane ٹھیک ہے اصل میں ethane یہ اور یہ دو carmen جب ہوتے نا ان کو atha بولتے metha atha proper یہ آگے آگے آئے گی یہ چیز میں اور پتا ہوں گا پھر خیر بار حال تو یہ ddt impurity ہے water کی اگر یہ water میں شامل ہو آگے چلتے دو terms ہیں یہ ہے اس میں ہر قسم کی contamination جو ہے وہ remove ہو چکی ہے contaminated water اگر آپ پی لوگے تو آپ بیمار ہو جاؤ گے یعنی اس میں microorganisms نہیں ہے تو improve water جس کے اندر microorganisms جو ہوتے ہیں وہ سارے remove ہو چکے ہوتے ہیں یہ free from any contamination ہوتا ہے لیکن clean water ہوتا ہے clean water میں biological physical اور radiological ساری impurities جو ہوتی ہیں وہ remove ہو جاتی improve water میں contamination تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی radiological impurity ہو لیکن clean waters جو ہوتا اس میں بلکل آپ کہلیں کہ biological کوئی بھی physical یا کوئی بھی radiological impurity ہوتی ہے تو سب remove ہو جاتی ہے اور جو world health organization ہے clean water جو ایسی کو recommend کرتی ہے کہ اس طرح کا water آپ پی ہیں تو آپ کے صحت رہے گی تو یہ difference ہے اگر اس کے حساب سے کوئی mcq آجا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے the difference between improved and clean water آگے بڑھتے all of them are common water cleaning methods except ٹھیک آپ کے سامنے یہ چار methods ہیں اور آپ سے پوچھا جا رہا بھائی چار کے چار جو نا یہ common method water cleaning except one ایک method ہے جو کہ water cleaning کا method نہیں ہے اب کیا potash alum یہ method ہے water cleaning کا chlorination distillation desiccation اب obviously potash alum کے بارے میں جس کو نہیں پتا یا جس کو chlorination کے بارے میں نہیں پتا distillation desiccation مجھے تو یوں پتا because pharmaceutical chemistry کے اندر ہم نے پڑھ ہی چیز یں ساری سو یہ pharma shoot x کے اندر اب پہلے چلو answer پہ چلتے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا right answer یہ ہے desiccation پیچھے جتنے بھی methods تھے میں back کر وں یہ potash alum chlorination distillation یہ تینوں methods water کی cleaning کے method ہیں لیتے ہو لیکن desiccation no way desiccation کیوں بھائی desiccation جو ہوتی ہے نا اصل میں desiccation تو ایک process ہے اور یہ ہوتا کس کی بجائے سے یہ desiccators کی بجائے سے ہوتا میں آپ کو بتا دوں یہ ہوتی کی چیز ہے آپ میں دیکھ ہوں کہ CSC 1000 کی tablets ہوتی ہیں صحیح پانی میں ڈالتے ہیں سو بابل بنتی ہیں اور اور انج کلر ہوتی اس کے اندر آپ کو ملے ہوں سیلی کا جیل بغیرہ صحیح یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سیلی کا جیل کے یہ مل ہوتی یہ سیلی کا جیل جو دان آپ کو نظر آ رہے سمجھ بھائیں جنب یہ ہیں موائسٹر ایبزوربر تو کوئی بھی ایسی پروڈکٹ کہ جس میں خطرہ ہی ہوتا ہے کہ اگر موائسٹر یہاں پہ چلی گئی تو یہ پروڈکٹ کو کر دے گا خراب تو ایسی کنڈیشن کے اندر وہ یہ ڈیسی کیٹر ڈالتے سیلی کا جل ڈالتے ہیں تاکہ جو بھی کنٹینر کے اندر یا جو بھی پروڈکٹ ہے اگر کوئی موائسٹر ویپرز ہیں تو وہ یہ جو سیلی کا جل ہے یہ ایبزورب کر لیتا اور مین پروڈکٹ اپ کی بچی رہتی ہے تو میڈیسن کے اندر اس کی پیکیجن کے اندر یہ آپ کے سامنے کچھ domestic methods آ رہے ہیں water cleaning کے very common boiling 15 سے 20 minute maximum کم سے 15 زیادہ 20 minute اگر آپ کسی water کو اچھی طرح boil کریں تو اس میں سے 80-90 percent chances ہوتے ہیں بلکہ chances نہیں 100 پر میں سے مر جاتے ہیں اس ہی طرح سے common domestic domestic کا مطلب ہے گھرے لو صحیح تو گھر میں ہم water boil کر کے پیتے ہیں صحیح تو potash potash alum یہ دیکھو آپ یہ potash alum ہے یہ خاص قسم کا substance ہوتا ہے یہ اگر میں پانی میں ڈالوں گا تو substance that stick all physical impurities make a large particle تو اگر اس پانی کے اندر جو ہے وہ اوپر اوپر کوئی physical impurity ہوگی جو مجھے نظر آرہی ہوگی گنت نظر آرہ ہوگی وہ اس کو اپنے پاس stick کر لے گا تو ساری impurity ایک طرف ہو جائے گی اور آپ اس کو آرام سے filter out کر سکتے same goes for water purifiers ہمارے گھروں میں water purifiers بھی use ہوتے اور یہ water purifiers جو ہیں یہ دو تین functions کے طور اپنا کام کرتے main function reverse osmosis جس کو ro کہتے ہیں پھر ionization uv rays یہ ساری چیزیں جو ہیں water purifier کر رہا ہوتا ہے اور پانی کو purify کر رہا ہوتا ہے تو purifier water drinking and medicinal uses دونوں کے لے ان تینوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے right answer آ رہا purifying tablets ہماریاں تو کمی use ہوتی ہیں purifying agents purifying medicines tablets یہ میں نے سعودیہ میں دیکھا بہت use ہوتی ہیں اور دوسری بھی western countries ہیں وہاں پہ بہت use ہوتی ہیں صحیح تو یہ جو تھی چیز NADCC sodium diachloro isosunirate یا halosone یہ purifying tablets ہیں بس اس کو یاد رکھ لے گا ایسی کوئی کوئی یہ آرہا ہے آپ کے پاس اب یہ سوال اپنے آپ میں آپ کو نہ انسر دے رہا ہے پہلا تو یہ سمجھو کہ کیا کہ رہا ہے نظر آ رہی ہے اور insoluble ہے یعنی کہ ملی نہیں ہے اوپر ہی اوپر ہے بھی گھلی نہیں اس پانی کے اندر اس کو remove کر لیا جائے ایک پیپر کے ثرو تو وہ کون سا پروچیس ہوگا کیا وہ distillation کیا پوٹیش فیلٹریشن بڑا سمپل سا جواب ہے آپ سب نے اس کا صحیح انسر دیا ہوگئی فیلٹریشن یس وائی نوٹ ویری سمپل خود آپ کو بتا بھی دور ہے وہ ایک پیپر کے تھرو اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سمپل سی سی دکھائی ہوئی ہے یہ فیزیکل امپیوریٹی ہے پیسی پیٹیٹ نیچے جو آیا ہوئے مجھے نظر آرہا فیزیکل تو تو یہ ساری فیزیکل امپیوریٹی ہے یہ پیپر کے اوپر آجائے یہ ساتھ سترا پانی مجھے یہ مل جائے گا تو یہ ہے فیلٹریشن صحیح آگے بڑھتے تو جناب آپ سے پوچھا یہ جا رہا ہے اور اس کا انسر جو ہے وہ میرے خیال سے پیچھے آ چکا ہے تو چیک کرو اپنی میموری کتنا 1 سے 5 5 سے 10 10 15 15 20 منٹ بلکل ٹھیک آپ نے صحیح سوچا بکہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ابھی ڈسکس کر کیا ہیں جب ہم ڈومیسٹک ویز دیکھ رہے تھے وارٹر کی پیوریفیکیشن کے 15 to 10 منٹ جو بتایا گیا ہے کہ آپ وارٹر کو کم سے 15 20 منٹ تک اُبا لیے اگر آپ یہ پریکٹس کریں گے تو بہت چانس جائیں کہ آپ پانی کافی تک صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے جنب آگے بڑھیں اوکی دی پروسس آف پیوریفیکیشن پیوریفیکیشن پیوریفیشن جس میں لکھا ہوا تھا ایسی ایمپیوریٹیز جو کہ فیزیکلی نظر آ رہی ہیں اور وہ ڈیزولوڈ نہیں ہیں یہاں پر آپ سے کہہ رہا ہے کہ ڈیزولوڈ ہو چکی ہے نظر ہی نہیں آ رہی ٹھیک ہے اگر نظر آ بھی رہی ہے کچھ ہلکی پھلکی یا کیمیکل ایمپیوریٹیز ان کو کیسے ریموف کریں گے اب ایک چیز جو کہ ہل ہو چکی ہے ڈیزولوڈ ہو چکی ہے اس کو ریموف کرنا مشکل ہوتا ہے ایک چیز تھوڑی سی جو نظر آ رہی ہے اس کو تو میں فیلٹر پیپر کے تھروں فیلٹر آؤٹ کر لوں گا تو آبیسی فیلٹریشن تو نہیں ہے کیونکہ فیلٹریشن جو ہے وہ انڈیزولوڈ جو ایمپیوریٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے ان سولیبل جو ہوتی ہیں جو کہ سولیبل نہیں ہوتی ہے تو سولیبل ہو چکی ہے تو ایسی ایمپیوریٹیز جو کہ ڈیزولوڈ ہو گئی یا سولیبل ہو گئی ہیں اس کے لیے کیا کلورینیشن ہوگا کیا ڈیسٹیلیشن ہوگا کیا بوائلنگ ہوگا دیکھو بوائلنگ جو ہوتا ہے بوائلنگ ہیٹنگ میتھرڈ ہے بوائلنگ کی اپلیکش بوائلنگ جو ہے بیسیکلی جو پیوریفیکشن کرتا ہے وہ مائکرو آرگنیزم سے کرتا ہے سہیے تو مجھے اب یہاں پر جو ہمیں سینس مل رہا ہے وہ جو مل رہا ہے کہ ایمپیوریٹیز کیمیکل یا فیزیکل تو ہیں مائکرو آرگنیزم کی بات نہیں ہوگی تو فیلال بوائلنگ بھی نہیں ہوگا ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے دیسٹیلیشن یس دیسٹیلیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تھرہو آپ اگر کسی پانی کے اندر کوئی ایمپیوریٹی سولیبل ہے اچھی ترہ حل ہو چکی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں دیسٹیلیشن کا پروسیس کریں اور ایمپیوریٹی جو ہے ایمپیوریٹی کر لیں کیسے یہ دیسٹیلیشن کا پورا پروسیس بھی ہم نے کیا ہو ٹھیک ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں یہ بانسن برنر ہے یہ تو ایک لیبارٹریکل اپلیکیشن کی طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر وہ پانی ہے جس کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح گل مل چکی ہیں یہاں سے میں ہیٹ کروں گا پانی کیا ہوگا ایوپوریٹ ہوگا ایوپوریٹ ہوگا ویپرز فارم کے اندر ہوتا ہوتا ویپرز فارم کے اندر آتا رہے گا اور جب یہاں پہنچے گا تو ادھر ہے کنڈینسر کنڈینسر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان ویپرز کو کنڈینس کر دے جمع دے دوبارہ سے مکس کر لے تو یہ کنڈینسر ہوتا ہے تھنڈا اس کے وارٹر این اور آؤٹ یہ تھنڈا پانی جا رہا ہوتا ہے ادھر سے وارٹر تھنڈا پانی دے رہے ہوتا ہے ادھر سرک تھنڈا پانی جا رہ ہوتا ہے تو جو کول انوائرمنٹ ملتی ہے نا ویپرز کو جو یہاں سے ہوتے ہوئے ویپرز آ رہے اس کول انوائرمنٹ کے ویپرز دوبارہ کنڈینس ہو جاتے ہیں دوبارہ پانی بن جاتے ہیں تو پانی پھر دوبارہ کلیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو بھی سولیبل ایمپیورٹی ہوگی وہ نیچے ہی رہ جائے کیونکہ وہ تو ویپر نہیں بن سکتی اور جو صاف میں یہی دیکھ رہے تھے کنڈینس بڑا زبور تھا بہت اچھا ایکسپیرمنٹ کروایا تھا اور اس میں دونوں نے ایک فریکشنیٹنگ کولن بھی دیا ہوا ہے وہ بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے تو ڈیسٹیلیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ایس سولیبل ایمپیورٹی جو ان کو پروسیس بتاؤ جس کے آئین اور بڑے بڑے پارٹیکل ان کو ریموو کیا جائے لیکن ایک میمبرین لگی بھی بیچ سیمی پریمیو میمبرین سیمی پریمیو میمبرین کچھ چیزیں آئیں کچھ چیزیں نہیں آئیں کچھ چیزیں پاس آؤٹ ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی اب دیکھو سیمی پریمیو میمبرین کا ذکر آگیا تو آپ کو آرام سے جواب آ جانا چاہیے ڈسٹیلیشن ابھی پڑھ کے آئیں پوٹیش ایلم ہمیں معلوم ہے کہ یہ کسی چیز جس کو ہم آئسا سبسٹنس جس کو آئٹر میں پلیس کرتے ہیں تو یہ آس پاس کی جو امپوریٹیز دیفنیشن جس کو آتی ہوگی نا وہ فورا ریورس آس موسیس پہ لگا دے گا کیوں کیونکہ آس موسیس کی دیفنیشن کیا ہے مووووینت آف آٹر مولیکیولز فون دی ریجن آف آئیر کنس آئیر آئیر سیمی پریمیوی میمبرین صحیح یہ نا تو ادھر بھی کچھ سیمی پریمیوی میمبرین کا ہی ڈسکشن ہو رہی ہے تو یہ ریورس آس موسیس شوڈ بی رائیر آئیر 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 بڑے پلانٹ کی اندر یوز ہوتی ہے ریور آس موسیس اس آئیر 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 کچھ کر آئیر ٹریٹمنٹ پلانٹ موسیس دیکھو وارٹر کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا جو بک میں ہماری دیوئے بڑی سمپل ہے اور یہی بیسکل ہوتا ہے چیزیں بہت ہیں اس کے اندر اور بھی لیکن جو چار پانچ سٹیپس انہوں نے دیئے ہیں بہت اچھا دیا ہے بک میں بہت اچھا دیا ہے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ ہم کیا پڑھنے ہیں وارٹر ٹریٹمنٹ پڑھنے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے وارٹر کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو مطلب کلین کرنے کے لیے تو اس مین پروسس کو ڈیوائیڈ کیا گیا فور سٹیپس کے اندر اچھا نمبر ونی سٹیپ ہے فریش وارٹر فرم لیک اور ریزروائر انٹوڈیوز انٹو فلوکولیشن چیمبر سب سے پہلے تو بھئی جو صاف پانی ہے نا فریش وارٹر کہیں بھی لیک سے کسی بھی ریزروائر سے جہاں ڈیم بغیرہ میں کہیں بھی کلیکٹ کیا ہوا ہے آرٹیفیشل سورس آف وارٹر صحیح ہے نا جو ہم نے پڑی تھی اس کو پہلے لے کے آیا جاتا ہے اور جو انڈسٹری کا جو یا پلانٹ کا جو ایک چیمبر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلوکولیشن چیمبر اس چیمبر کے اندر انٹوڈیوز کرائے جاتا ہے ابھی بتاتا ہوں یہ کیا چیزیں فلوکولیشن چیمبر کے اندر فلوکولز ایڈ کیے جاتے ہیں تو دا وارٹر اور اس چیزیں فلوکولیشن چیمبر اور اس چیزیں فلوکولیشن چیمبر اب فلوکولیشن چیمبر کے اندر وارٹر کو موف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ فلوکولز ہوتے ہیں فلوکولز کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے پارٹیکلز کچھ اس طرح کی How can I say that اصل میں فلوکولیشن اور ڈی فلوکولیشن یہ دو طرح کی سسپینشن بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی پارٹیکلز جو کہ یہ فلوکولیشن بلکل ویسے ہی کام کرے گا جیسے پوٹیش ایلم کام کرتا ہے آئی سمجھیں بات کہ وہ امپورٹیز وغیرہ جو ہیں پکڑ لیتا ہے تو اسی طرح کی کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ اگر اس پانی کے اندر کوئی پیسٹی سائیڈز ہیں یا اس پانی کے اندر کوئی اور امپورٹیز ہیں تو یہ ان چیزوں کو اسٹک کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں تو جیسی فلوکولز ایڈ ہوتے ہیں اس وارٹر کے ساتھ تو اب یہ فلوکولیٹڈ وارٹر بن گیا اس فلوکولیٹڈ وارٹر کو سیڈیمنٹیشن چیمبر کے اندر لے کے جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کا فائدہ کیا اور سیڈیمنٹیشن چیمبر ہے کیا اصل میں سیڈیمنٹیشن چیمبر جو ہے سیڈیمنٹیشن سے نکلا ہے اور سیڈیمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نیچے کی طرف بیٹھ جانا نیچے کی طرف بیٹھ جانا تہہ بن جانا صحیح ہے تو اب کیا ہوا جب فلوکولز اس وارٹر کے ساتھ ایڈ ہوئے تو ان فلوکولز نے بہت ساری ایمپوریٹیز کو پکڑا اور بڑے بڑے فلوکولز بن گئے اب ان کا وزن ہیوی ہو گیا ان کو ہم سیڈیمنٹیشن چیمبر ملے گا ابھی آج سائزتہ فلوکولز نیچے آنا شروع ہو گئے کیونکہ ان کا سائز بڑھ گیا تھا ان کا وولیم بڑھ گیا تھا کس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بہت ساری ایمپوریٹیز کو کیچ کر لیا تھا 24 گھنٹی کے لیے چھوڑتے جاتا تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ فلوکولز نیچے کی طرف سیٹل ہو جائے اور اوپر صاف پانی رہ جائے اس کی ایک اور اچھی اگزیمپل آپ کو دوں ہم گھر میں جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں کوئی بھی سیرپ وغیرہ سسپینشنز موسکی سیرپ نہیں سوری سسپینشنز تو ان کے پر لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز کیوں لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز بکاوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو انسولیبل پارٹیکلز ہوتے وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں ان کی تہہ بن جاتی اس کو سیڈیمنٹس کہتے ہیں تو ہم جب اچھی طرح سے اس کو ہلاتے ہیں تو پھر وہ سیڈیمنٹیشن لیر بریک ہوتی ہے تو صرف آپ اوپر اوپر کا پانی پی جاؤ گے اس کی جو مین میڈیسن ہے وہ نیچے رہ جائے گی تو سیڈیمنٹیشن کو بریک کرنے کے لیے بولتے ہیں شیک ویل بیفور یوز آئی سمجھے بات تو آپ سیڈیمنٹیشن چیمبر کے اندر چوبیچ گھنٹے کے لیے یوں چھوڑا ہے کیونکہ جو فلوکیولز ہیں بڑے بڑے آرام سے نیچے بیٹھ جائیں گے یہ فلوکیولز جو ہیں جنہوں نے گند وغیرہ ساری سمیٹی بھی اپنے اندر یہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور اوپر ساف پانی رہ جائے گا اب یہ پانی موف کرے گا سیڈیمنٹیشن چیمبر سے فلٹریشن چیمبر میں اب فلٹریشن چیمبر میں اور جو تھوڑی بہت آپ کہہ لیں کہ کمی بیشی رہ گئی ہے یہاں پوری ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ چارکول ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور سینڈ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں چارکول جو وہ ایمیورسل ایبزورمنٹ ہے پتہ ہے آپ کو یعنی چارکول اگر کوئی چیز کسی بھی چیز کو ایبزورپ کروانا ہے یہ کر لے گا چارکول ایبزورپ کر لے گا اگر کہیں پوائزن کیسز ہوتے ہیں کسی بندے نے کوئی پوائزن لیا ہوا ہے تو اس کی سٹمک بواشنگ سے پہلے اس کو چارکول کا آپ کہہ لیں کہ وہ پلاتے ہیں وارٹر پلاتے ہیں تو چارکول جیسی اس کے سٹمک میں جاتا ہے وہ پوائزن کے جو پارٹیکلز ان کو فوراں پکڑ لیتا ہے چیمبر میں جیسے ہی گیا یہاں پہ چارکول ٹریٹمنٹ ہوئی اور وارٹر اور زیادہ ساف ہو گیا اس کے بعد یہ فلٹر وارٹر جو ہے یہ ڈس انفیکٹنٹ چیمبر میں جاتا ہے یعنی یہاں پر جو ہے کچھ ڈس انفیکٹنٹس اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں کچھ ایسی سپریز یا کچھ ایسی میڈیسن یا کچھ ایسی ٹریٹمنٹ میڈیسنس تو نہیں خیر کچھ ایسی ٹریٹمنٹ جس کی وجہ سے مایکرو آرگنیزمز جو ہیں بیکٹیریا وائرس فنگا وغیرہ وہ سب مر جائیں اور پھر اینڈ میں ہمیں کلین وارٹر مل جاتا ہے تو یہ ایک جنرل سٹیپس ہیں ویسے تو اور بھی بہت چیزیں میں ہیں یقینا لیکن یہ ایک سمپل سٹیپس آپ کو وارٹر ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی یہ پلانٹ میں وہ ہے آگے چلتے ہیں اچھا بھائی اگری کلچر کے اوپر پاکستان میں کتنا وارٹر یوز ہو رہا ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں پاکستان جو ہے ہوا اگری کلچر کنٹری ہے تو زیادہ ہی یوز ہو رہا ہوگا سہیے تو ایٹی تری پرسنٹ ایٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی تری پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہمارا اوورال پانی ہے نا اس کا تقریباً نائنٹی تری پرسنٹ اگری کلچر کے اوپر لگتا ہے کیونکہ ہم ہیں ہی اگری کلچر کنٹری ہماری جو مین ایکسپورٹس ہیں وہ اگری کلچر ہیں اوکے آگے بڑھتے ہیں ادھر یوزز میں آپ دیکھ لیں پانچ پرسنٹ جو ہے وہ دومیسٹک ساری انڈرسٹریل یوز ہو رہا ہے انڈرسٹریز بغیرہ میں اس میں ساری انڈرسٹریز آ جاتی ہیں اور دومیسٹک یوز ہے نہیں گھرے لو یوز جو ہے وہ ٹو پرسنٹ ہو رہا ہے باقی ہائیڈر ایلیکٹریکل یوز بھی ہے جس سے الیکٹرسٹی بنتی ہے کلیننگ یہ دیکھ لو آپ سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو دومیسٹک لیویل کے اوپر یعنی گھرے لو لیویل پر بوائلنگ کا میتھرڈ ہے پوٹیش ایلم کا میتھرڈ ہے پیوریفیکیشن ٹیبلٹس وہ این اے ڈی سی سی جو ہیں پوٹیشیم یا ہیلازون وہ یا وارٹر پیوریفائرز ہم لگا لیتے ہیں تو گھر میں ہی کر لیتے ہیں صحیح ہے اور کمرسل لیویل کے اوپر کلورینیشن ہوتی ہے کلورین کو یوز کیا جاتا ہے ڈسٹیلیشن ہوتی ہے فیلٹریشن ہوتی ہے آر او پلانٹس ہوتے ہیں یعنی ریورس آسماسیس پلانٹس تھر پارکر میں ایک بہت بڑا پلانٹ ہے آر او پلانٹ صحیح ہے تو یہ ڈیفرینس ہے کمرسل لیویل پر ڈومیسٹک لیویل پر وارٹر کی کلیننگ کا چیپٹر نمبر 6 پر آگئے ہیں اس کا نام ہے سٹرکچر آف ایٹم ویری انٹریسٹنگ چیپٹر مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو چلیئے آئیے جب آپ پوست مارٹن کرتے ہیں ایٹم کا آجا یہ پہلے ایم سی کیوز آپ کے سامنے آ رہا ہے ایٹم ایک ایٹم کے اگر ایک ایٹم کے اگر ایک ایٹم پر آنٹ ہوں گے تو اس کے ایکول نمبر آف کیا ہوں گا مطلب اس کا دوسرا پارٹیکل جو ہے وہ انہی نمبرز میں ایکول کونسا ہوگا کیا ایلفا پارٹیکلز کیا الیکٹرانز کیا نیوٹرانز کیا نیوکلس اب دیکھو بھائی ایلفا پارٹیکل تو کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح ہے اور نیوکلس جو ہے وہ سینٹرل پارٹ ہے جس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرانز ہوتے ہیں صحیح ہے جنب اور number of neutrons اور number of protons برابر نہیں ہو سکتے تو بچہ صرف یہ electron ابھی چیزیں اور کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ the right answer is electron ٹھیک ہاں پر ہے protons ہوتے ہیں nucleus کے اندر یہ آپ کے سامنے ایک structure ہے یہ nucleus ہے nucleus مطلب central part of the atom nucleus کے اندر protons بھی ہوتے ہیں اور neutrons بھی ہوتے ہیں صحیح جتنے number of protons ہوں گے exactly اتنے ہی number of electrons باہر shells کے اندر move کر رہے ہوں گے صحیح تو number of electrons اور number of protons equal ہوتے ہیں اور ان کے charges اور equal کیوں ہوتے ہیں ان کے charges وہ ایک دوسرے کو repel کر رہے ہوتے ہیں یہ positive charge ہے تو اس کو maintain کرنے کے لئے negative charge اللہ تعالی نے باہر shell میں دیا ہوا ہے جتنا positive charge اندر ہوگا جتنے protons کے ساتھ اتنا ہی negative charge باہر ہوگا shells کے ساتھ so number of electrons equal to number of protons یا آپ کہلیں گے number of protons are equal to the number of electrons ہر atom کی یہی کہانی ہے کہانی ہر atom کی صحیح ٹھیک ہے ہاں neutrons کا number change ہو سکتا ہے وہ اس کو آگے discuss کرتے ہیں so آگے بڑھتے ہیں okay number of electrons or the number of protons وہی جو بات ہم نے بھی کی ہے of an atom is called اچھا اس condition کو کہتے کیا ہے صحیح ہے یہ number of electrons اور number of protons جو ہیں یہ برابر ہیں کسی بھی atom کے تو وہ کیا کہلے آ جاتا ہے کیا وہ atomic mass ہوتا ہے کیا ان کو ہم valence electrons کہتے ہیں یہ k نہیں آئے گا یہ electrons یہ l آئے گا okay type of mistake valence electrons کہتے ہیں یا اس کو میں atomic number کہہ دوں یا میں اس کو isotopes کہہ دوں so the condition in which number of electrons and number of protons of an atom اس کو ہم کیا بولیں گے and the right answer is atomic number ٹھیک ہے atomic number کیا ہوتا ہے کسی بھی item کے number of protons اس کا atomic number ہے یا کسی بھی item کے number of electrons اس کا atomic number ہے کان ایسے بکڑو یا ایسے بکڑو بات ایک کیے mostly بتایا جاتا ہے کہ number of protons جو ہیں اس کو atomic number سے donate کیا جاتا ہے ایک ہی بات ہے اگر آپ کو بولتے ہیں number of electrons جو ہیں کیا وہ atomic number ہے تو وہ بھی بات صحیح ہے number of protons کیا وہ atomic number ہے تو وہ بھی بات صحیح ہے کیونکہ دونوں کی quantity سیم ہوتی ہے صحیح ہے آگے چلتے ہیں okay sum of protons and neutrons of an item is called اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ nucleus کے اندر ابھی nucleus کی بات آگئی ہے nucleus کے اندر proton ہے اور neutron ہے تو جتنے بھی proton ہے اور جتنے بھی neutron ہے ان کو اس چیز کو کیا کہا جائے گا کیا اس کو atomic mass کہا جائے گا کیا اس کو balance electrons کہا جائے گا کیا اس کو atomic number کیا isotopes دیکھ atomic number کی تو بات ہو چکی ہے پیچھے تو ان تینوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے the right answer is atomic mass ٹھیک ہے protons اور neutrons کا جو sum ہوتا ہے نا وہ کسی بھی atom کا atomic mass ہوتا ہے صحیح ہے اور number of electrons یا number of protons کسی بھی atom کے جو ہوتے ہیں وہ atomic number ہوتا ہے صحیح ہے اب آپ کے سامنے یہ دکھایا ہو ہے یہ helium کا ایک atom ہے یہ اس کا اوپر ماس number آرہا ہے 4 اور نیچے اس کا atomic number آرہا ہے یعنی اس کے اندر دو protons ہیں اور اگر اگر میں اس کو کہوں کہ اس helium کے ایٹم میں دو electrons ہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا تو اس کا atomic number یہ 2 آگیا ہے اور mass number یہ اوپر آگیا یعنی اس میں protons دو تھے اور دو ہی neutrons تھے ان دونوں کو ایٹ کیا تو اس کا یہ آگیا ہے اٹوم mass آگیا very simple اس میں کوئی rocket science نہیں آگے چلتے atomic number is represented by which symbol بہت آسان سی چیز ہے atomic number جو ہے اس کو ان 4 symbols میں سے represent کیا جاتا ہے atomic number کو z a p n the real answer is z اور بھی چیزیں دیکھ لو atomic number کی representation وہ z سے کرتے large capital z ٹھیک ہے یعنی وہی number of proton یا number of neutron اور mass number جو ہے اس کو ہم capital a سے represent کرتے mass number کیا ہے جتنے بھی proton ہے اس کے ساتھ neutron کو add کر دو تو آپ atomic mass نبل دائے گا اور اگر آپ number of neutron دھون دیں تو obviously آپ a میں سے z minus دو number of neutron پتہ لگ جائیں گے اب a کیا ہے mass number mass میں سے number of protons minus کر دوں گا ٹھیک ہے ایک کس کی representation ہے atomic mass کی atomic mass میں سے اگر میں z کو minus کر دوں گا یعنی protons کو minus کر دوں گا تو کیا بچے گا neutrons ہی بچیں گے نا تو یہ number of neutrons آگئے یہ ٹھیک ہے simple سی چیز ہے یہ بھی اس میں confused نہیں ہو نا بہت simple چیز ہے ایک دفعہ سننے نا repeat کر back کر آگے بڑھڑ اچھا ایک چیز دکھائی ہے کیا دیکھ رہا ہے یہ چائنیس آپ دیکھ رہے یہ STM یہ scanning tunneling microscope 1981 کے اندر invent کی تھے اور یہ electron microscope بھی کہتے ہیں میں سے یہ اتنی زبردست microscope ہے جو کسی بھی object کی atomic level پہ آپ کو observation بتا دے گی یعنی وہ اس کے atoms تک لے جائے گی آپ کو اس کی atomic arrangement ثوڑی بہت نظر آنا شروع ہو جائے گی تو یہ STM اس کا مطلب ہے scanning tunneling microscope آگے چلتے ہیں کسی بھی ایٹم کا پاور کہ وہ کسی اور ایٹم کے ساتھ کمبائن ہو جائے اور کوئی مولیکیول یا کمباؤن بنا دے اس پاور کو کیا بولتے ہیں یہ جو کمبائن پاور ہے یہ جو کمبائن ایبیلیٹی ہے صحیح کسی بھی ایٹم کی کسی اور ایٹم کے ساتھ کمبائن ہو جائے اور مل کر وہ کوئی ایک نیا مولیکیول بنا لیں یا کوئی کمپاؤن بنا لیں اس کمبائن پاور کو کیا کہا جاتا ایٹومک پاور ویلنس پاور ویلنس ایٹومی سیٹی اب دیکھو جناب اس کے اندر ایٹومی سیٹی ایٹومک پاور is not a thing right ویلنس پاور ایک بند تو سکتی ایٹوم لیکن یہ ایک ایٹوم سیٹی ایٹوم سیٹی آپ نے نہیں سنا ہوگا ویلنس ویلنس سی بی ایٹوم کی ایٹوم ایبیلیٹی یا پاور کسی اور ایٹوم کے ساتھ کمبائن ہو کہ کوئی نیا مولیکیول بنا لے یا نیا کمپاؤن بنا لے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ایٹوم کی ویلنس ہی ہے اس کو ابھی اور آگے اچھے سے ڈسکس کریں گے کوششنز آنے والے ہیں تینڈنسی آف لوز اور گین الیکٹرون اس کال صحیح کسی بھی ایٹوم کی تینڈنسی یا سلحیت کہ وہ کوئی اپنا الیکٹرون دے دے یا کسی سے کوئی الیکٹرون لے لے تو یہ جو الیکٹرون دینے کی یا الیکٹرون لینے کی تینڈنسی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایٹومک پاور ویلنس پاور ویلنسی ایٹومی سٹی اور ایٹس ویلنسی یہ ویلنسی ہی ہے اب آپ اس کو دو تناس سمجھ لو نا ایک تو میں جرنل بات کریتی پیچھے کہ کسی بھی ایٹوم کا پاور کسی بھی دوسرے ایٹوم سے اور مولیکیول اور کمپاؤنڈ بنا لے اب اس والے ایم سی کیوز میں ہم نے تھوڑی سی اور اسپیسی بات کی کہ وہ کمبائننگ ہوتی کس طرح سے وہ ہوتی الیکٹرون کے لینے یا دینے سے ٹھیک تو کوئی بھی ایٹوم اگر اپنا کوئی الیکٹرون دے دے یا کوئی بھی ایٹوم کسی دوسرے ایٹوم کا الیکٹرون ایکسپٹ کر لے اس کو بھی ویلنسی کہتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوڈیم کا ایٹوم اس نے اپنا ایک الیکٹرون کلورین کے ایٹوم کو دے دیا ہے اور ایک کلورین کا ایٹوم ہے اس نے بڑی خوش دیلی کے ساتھ اس کا ایٹوم ایکسپٹ کر لیا ہے تو ان دونوں کی ویلنسی ہو جائے گی ون کیونکہ اس نے ایک الیکٹرون دیا ہے تو ان کی ویلنسی ون ہو جائے گی اس کو اور ابھی آگے کلیر کریں گے ٹھیک ہے آگے آپ کے سامنے اچھا ٹھیک ہے یہ یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے یہ سوڈیم آگیا اس نے اپنا الیکٹرون یہاں پر دیا اور کلورین اصل میں اس کو اپنا ویلنس کلورین کو اپنا ویلنس شیل کمپلیٹ کرنا تھا مطلب جس کے اندر آٹ جو ہیں الیکٹرون آجائیں اس کو ہم کہتے ہیں اوکٹیٹ اور یہ ہر ایٹم کی خواہش ہوتی ہے اس کا اوکٹیٹ بن جائے یا نہیں بنے تو کم سے کم پیئر میں تو آجائے وہ کسی کے ساتھ تو آپ دیکھو کلورین دو ادھر پیئرنگ میں دو دو چار دو چھ اور ایک سات سات اس کے آؤٹر شیل کے اندر الیکٹرون اس کو کوئی ایک الیکٹرون کی ضرورت تھی اب یہ گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر کہ اس کو کہیں کوئی ایک الیکٹرون مل جائے ادھر سوڈیم بچارا اس کے آؤٹر موس شیل کے اندر ہے ہی ایک الیکٹرون اس نے بولا بھائی میں اس کا کیا کروں گا کسی کو دے دیتا ہوں کسی کا فائدہ ہی ہو جائے گا تو دیکھو خدا نے ان کو کسی ایسی راہوں پر ملایا کہ یہ الیکٹرون اس نے کہا بھائی مجھ سے الیکٹرون لے رہے اس نے کہا ہاں مجھے دے دو جائے مجھے ضرورت میرا اوکٹیٹ پورا ہو جائے گا تو ان دنوں کا کمبینیشن ہوا اور یہ جنا کلورین کا اوکٹیٹ پورا ہوا اور سوڈیوم کلورائیڈ بن گیا جسے ہم کومن سالٹ کہہ دیں اور ہمارا فائدہ ہو گیا اب ان کے اوپر چارجز جو آرہے ہیں اس کے حوالے سے آگے کوششنز آرہے ہیں وہ کلیر ہو جائے گا ایک ایک اوپر نیگٹیف چارج آجاتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ پتہ لگی کہ جو بھی ایٹم الیکٹرون لے گا گین کرے گا وہ اس کے اوپر نیگٹیف چارج آجاتا ہے سو کنورسلی جو بھی ایٹم جو ہے وہ الیکٹرون جو ہے وہ لوس کرے گا سو اس کے اوپر پوزیٹیف چارج ایک منٹ کے لکھا ایٹم وچ گین الیکٹرون جو ایٹم جو ہے وہ الیکٹرون گین کرے گا بلکل صحیح ہے وہ نیگٹیف چارج آجاتا ہے اس کے آئین آجاتا ہے اور جناب اس آئین کو کہتے کیا ہیں یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کیا اس کو چارج کہتے ہیں کہ اس کو پاور آئین کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب کوسٹن سمجھ میں آیا کوسٹن یہ ہے کہ ایٹم وچ گین الیکٹرون جو بھی ایٹم ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہے کوئی بھی ایٹم اگر کسی دوسرے ایٹم سے الیکٹرون گین کرتا ہے تو جیسے الیکٹرون گین کرے گا اس کی اندر تو اس لیے وہ نیگٹیو چارج ہو جائے گا اور جو الیکٹرون لوس کر رہا ہے تو اس کے پاس ایک نیگٹیو چارج لوس ہو رہا ہے تو وہاں پر پوزیٹیو بڑھ جائے گی تو جو ایٹم جو ہے لوس کر رہا ہے الیکٹرون وہ پوزیٹیو چارج ہو جائے گا کیونکہ اس کا ایک نیگٹیو چارج پارٹیکل لوس ہوا ہے اور جو ایٹم جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے الیکٹرون تو وہ نیگٹیو چارج ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایک نیگٹیو چارج کا اضافہ ہوا ہے آئی سنجھے بات ٹھیک ہے تو اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا آئین کو ہم کیا بولتے ہیں کیٹ آئین آئین چارج آئین یا پاور آئین آئین ان کو ہم آئین کہتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ایک نیوٹرل آئٹم ہے جیسے ہی اس نیوٹرل آئٹم نے الیکٹرون گین کیا تو اس کا چارج بڑھ گیا نا نیگٹیو چارج بڑھ گیا تو یہ آئین چارج کو اس نے لوس کیا ایک نیگٹیو چارج لوس ہوا تو آبیس لی تھوڑا سا وہ پاور ٹھوٹیو ہو گیا تو یہ وہ کیٹائن ہو گیا سہیے تو کیٹائن پاور چارج ہوتے ہیں اور آئین آئین آگے بڑھتا آپ کے سامنے کچھ کچھ کامن کیٹائن اور آئین ہیں ہائیڈروجن جو ہے وہ پلس ون ہے ون کیوں ہے کیونکہ یہ ایک الیکٹرون دے دیتا ہے سہیے اسی لئے اس کے پر پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے لیتھی یہ بھی ایک الیکٹرون دینے کو تیار ہے تو جیسی اپنا الیکٹرون دے گا تو اس کی نیگٹیویٹی لوس ہو جائے گی اور اس کا نیگٹیف چارج کم ہو اور کلورین کے پاس بڑھ گیا تو کلورین نیگٹیف چارج ہو جائے گا جیسی الیکٹرون لوس کریں گے ان کو پس پوزیٹیف چارج داتا ہے اور ان کی بیلنسی کے ساتھ ریسپیکٹیف چارج لگا ہے نیچے آ جاتے ہیں یہ بیریلیم ہے سیکنڈ گروپ آ گیا اور پوزیٹیف چارج آ رہا کیونکہ یہ لوس کر رہے سیم گوز فور مینگنیشیم تو دے لوس تھری الیکٹرون ایکچولی ٹو الیکٹرون ہوگا ٹائپ مسٹیک آ گئی اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کلورائیڈ اور فلورائیڈ کلورائیڈ جو ہے ابھی جب یہ آئین لیتا تو لے لیتا تو پھر کلورین ہو جاتا کلورین جو ہے وہ فل فارم میں ہوتا جب آئین لے لیتا ہے تو آئین فارم میں کلورائیڈ ہو جاتا ہے ابھی یہ جو دیکھیں گین الیکٹرون ون الیکٹرون یہ الیکٹرون لے کے اپنا الیکٹرون چارج جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے نیگٹیف چارج اور جب ہی ان کی منس منس چارج بڑھ جاتا ہے سیمپل ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھ میں آگیا ہوگا آگے پڑھنا ہوں ایک سیمپل آؤ میرے ساتھ صحیح ایٹمز اوف دا سیم ایلیمنٹ ہف سیم ایٹومک نمبر بٹ دیفرنٹ ماس نمبر آر کارڈ اب آپ سے کہا جا رہا ہے ایک ہی ایٹم ہے ایک ایلیمنٹ ہے لیکن اسی ایلیمنٹ کے ایٹمز میں تھوڑا سا فرق آرہ ہے وہ فرق کنڈیشن جب ہو جائتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیکلز آئیسوٹوپس ویلنس الیکٹرونز ڈینسٹی ٹی اینڈرائیر آنسر ایز آئیسوٹوپس ٹھیک ہے ہم ایسی کنڈیشن میں ان کو ہم آئیسوٹوپس کہتے ہیں لائک یہاں پہ ہائیڈروجن ہے ایک کومن ایٹم ایلیمنٹ ہے اب ایک کنڈیشن یہ ہے نیچرل کنڈیشن جو ہے جس کے اندر ہائیڈروجن اس کو ہم پروٹیم کہتے ہیں جس کے اندر ایک الیکٹرون ایک نیوٹرون جو پر اوپر آپ کو دکھ رہا ہے لیکن سائنٹس کو ایک اور اس کی فارم ملی جس کے اندر الیکٹرون اور پروٹرون تو ایک ہی تھے صحیح لیکن نیوٹرون جو ہے نا وہ ایک بڑھ گیا تھا تو ہے تو ہائیڈروجن ہی لیکن یہ ایک تھوڑی سی چینج آئی ٹائپ تو اس کو انہوں نے ڈیوٹریم کہہ دیا ہے ڈیوٹریم جو وہ ڈائے سے نکلا ہے مطلب دو پھر انہیں ایک اور صورت ملی اس کی کنڈیشن ملی ہائیڈروجن کی جس کے اندر وہ ہی الیکٹرون پروٹرون تو سیم ہی تھے یہ اٹومک نمبر یعنی یہ تو سیم ہی تھا لیکن اوپر دیکھو ماس چینج ہوتا جا رہا ہے صحیح نا تو ان کو دو نیوٹرونز کی ایڈیشن ملی دو نیوٹرونز اور ایک الیکٹرون پروٹرون مل کے تین بن گیا اس کو انہوں نے ٹائٹیم دے دیا تو اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن اٹومک ماس چینج ہوتا جا رہا ہو تو ایسی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں آئیسوٹوپس اور ابھی آپ کے سامنے جو پکچر ہے یہ ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس ہیں پروٹیم ڈیوٹریم 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 آئی ہوپ کے کلیر ہو گیا آگے چلتے ہیں کارون کے آئیسوٹوپس بھی دیکھ لو بھئیہ ٹھیک ہے کارون کے آئیسوٹوپس آپ کے سامنے اس فگیر کو آپ خود ہی سمجھ لیں بلکل وہی چیز ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اوکے آپ سے کہا جا رہا ہے سیمبالک ریپریزنٹیشن آف مولیکیول اور کمپاؤنڈ اس کارڈ کسی میں مولیکیول کی یا کمپاؤنڈ کی سیمبالک ریپریزنٹیشن اس کو کیا کہوں گا میں اٹومک فارمیولا فیزیکل فارمیولا کیمیکل فارمیولا آئیونک فارمیولا اور دی رائے آنسو ریز کیمیکل فارمیولا کیمیکل فارمیولا جو ہے وہ مجھے کسی بھی کمپاؤنڈ کی اٹومک ریپریزنٹیشن بتاتا ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے کیمیکل فارمیولا سے مجھے کیا پتا جلگتا ہے ہر ایلیمنٹ کے کتنے ایٹمز شامل ہیں سب پتا لگتا ہے لائک یہ ایک مولیکیول یا کمپاؤنڈ کہہ لیں آپ وارٹر کا اس میں ہائیڈوجن کا جو ایلیمنٹ اس کے دو ایٹمز شامل ہیں ایچ ٹو اور اکسیجن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ہی ایٹم شامل ہے او تو یہ ایچ ٹو او ہو گیا صحیح ہے تو کیمیکل فارمیولا مجھے نمبر اف ایٹمز بتاتا ہے ہر ایلیمنٹ کے کلیر ہوا ٹھیک ہے اوکے چپٹر نمہ سیم نے سٹارٹ ہو چو کا ہے فیزیکل چینج اور کیمیکل چینج میں اس ویڈیو کو یہاں روک ہوں یہ آگے چلوں مجھے سمجھ نہیں آرہا بکوز یہ پچاس منٹ کی من گئی ہے اچھا پکا بات ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے نیکس ڈے یہیں سے کنٹینیو کروں گا ٹھیک ہے اس کو بھی فیلال یہیں روک دیتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اچھی طرح پڑھیں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت اچھا جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے اور یہی میری موٹیویشن ہے ویڈیوز بنانے کی ورنہ مجھے لٹرلی کوئی ضرور اتنی ویڈیوز بنانے کی ٹھیک ہے جناب اپنا خیال رکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز ان فیملی کے اندر شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ حافظ